ہمارا اسلام ہمارا دین کسی پر ظلم نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے میں نے پچھلی دنوں میں ایک رمیت پیش کی تھی معبو علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کافر جو کہ ہے کافر لیکن وہ کسی اسلامی ملک میں اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے اس ملک کے قانون کو اپنی ذمہ میں لیتا ہے کہ میں اسی پر ظلم نہیں کروں گا اسلام کے خلاف سازش نہیں کروں گا کسی مسلمان کو عذیت نہیں دوں گا جو اس اسلامی ملک کے قانون ہے میں ہر ایک قانون کو مانوں گا سرکار نے فرمایا اگر اس کے باوجود کسی میرے امتی نے کسی میرے کلمہ گوہ نے اس کافر کو عذیت دی تو قیامت دن رب کی برگاہ میں میں اس کافر کا مقدمہ خود لڑوں گا یہ سرکار نے فرمایا ہے ہمارا اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا مسلمان تو مسلمان رہا کسی کافر کو بھی بجا ظلم کی اجازت نہیں دیتا لیکن جب کافر اسلام کے خلاف آ جائیں جب کافر مسلمانوں پر ظلم و ستن شروع کر دیں کہ اس وقت مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت جان و غمت کو بچانے کے لیے میدان عمل میں نکلیں اور احیاء کلمہ ترحق کے لیے جہاد کریں